بحیسی تھی قوم بحیسی تھی انسان شرمندہ ہے ایسے بحیسی اس کی والدہ بھی اس کو کیا چھوپ کروائے گی اس بچے نے صبح سے دودھ نہیں پیا ہوا اور اس دودھ کے پیسے ان کے پاس بہت ہوتا ہی ہے اتنا خوبصورت بچہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنے بچے کے یاد نہیں ہم آج سپیشلی ویڈیو دیکھ رہی ہیں ماں کے آنسوں تھم نہیں پائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ جس کرو اور جس تکلیف کے عالم میں یہ بچہ آہیں اور سس کی آنے دو اسلام علیکم جی آج کی یہ ویڈیو معمولی ویڈیو نہیں ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ بچہ ایک عام روٹین میں رونے والا بچہ نہیں ہے یہ بچہ صبح سے بھوکا ہے اور رات کے تین بجگے ہیں اور اس نے رات کے تین بجگے تک دور نہیں پیا یہ ایک کہانی ہے ایک قصہ ہے ایک پورا واقعہ ہے جو اس بچے کی رونے سے جڑا ہے رات کو تین بجگے میں دوستوں کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھا تھا اور وہاں پر دو لوگ کھڑے تھے میرے بلکل سامنے لیسٹرن کے بلکل سامنے ایک خاتون تھی اور ایک لڑکا تھا جو کہ لگ بگ پچیس سال کا تھا اور دونوں نے ماسک پہن رکھتے بلیک کل رکھی اور ان کے ساتھ ایک بچی غالباً پانچ سال کی اور ایک بچہ جو یہ رو رہا ہے دو سال کا بچہ اور یہ بلکل مستقل روتا جا رہا ہے پندرہ منٹ سے اتنی استرابی اتنی زیادہ تکلیف اور بے چینی مجھے ہوتی رہی کیوں کیونکہ جب میرا بچہ روتا ہے تو مجھے بھی اس طرح ہی بے چینی ہوتی ہے جس طرح سے اس بچے کو دیکھ کر اور سن کر مجھے ہوئے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر درجن اور لوگ بھی بیٹھے تھے لیکن کسی نے ان کی طرف توجہ تک نہیں کی اور بچے کی رونے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ ایک درمیان میں سڑک گزر رہی تھی اور سڑک سے گزرنے والی کچھ ٹرافک کے باوجود بھی اس کی آواز سڑک کے اس پار بہت ہی صاف طریقے سے سنائی دے رہی تھی میں نے ویٹر کو بلایا ویٹر کو بلاگر کہا کہ وہ سامنے جو فیملی کھڑی ہے ان کا کیا مسئلہ ہے ان کا بچہ رو رہا ہے لیکن وہ بچے کو چپ کیوں نہیں کروا رہے ان سے پوچھ کیا ہو کہ انہیں کچھ چاہیے کھانے کے لیے یا کوئی اور چیز کب وہ انتظار کر رہے ہیں ان کے پاس ایک اتنا بڑا بیگ تھا بیگ کے اندر بوٹلز اور سٹراز وغیرہ انہوں نے رکھے تھے تو جب ویٹر کو میں نے بھیجا ویٹر نے جا کر ان سے پوچھا ویٹر بھی شاید اس ریسٹورنٹ کا نیا تھا جس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسی ریسٹورنٹ پر کسی کام کے لیے آئے ہیں بیٹر نے مجھے آکے بتایا کہ وہ کوئی بوٹل کا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر بوٹل لینے آئے ہیں اور وہ بوٹل لینے کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو بوٹل لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا سفید پوشی کا یہ عالم ہے کہ خود وہاں پر دکان کے پاس نہیں گئے چھوٹی بچی کو بھیجا کہ آپ وہاں سے بوٹلیں لے کے آؤں اس نے مجھے بیٹر نے کہا کہ وہ بوٹل لینے آئے ہیں اس کے باوجود بچہ روتا چلا جا رہا ہے بچے کو چپ بھی نہیں کروایا جا رہا اور مجھے ایک گصے کی کیفیت بھی تاری میرے اوپر ہو رہی ہے کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے لگتے ان کے اس بچے کے والدین ہیں یہ کیوں اس کو چپ نہیں کروا رہے ہیں یہ کیوں جو ہے اس کے اوپر تھپکی نہیں دے رہے ہیں اس کو گوز میں اٹھا رہے ہیں کہ بچہ اتنا بے بسی سے رو رہا ہے کہ اس کو دیکھ کے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کے والدین کو تکلیف کیوں نہیں ہو رہی میں خیر انتظار کرتا کرتا جب میری بس ہوگی تو میں خود سڑک کے اس پار اس فیملی کے پاس جا کر کھڑا ہوا میں نے اسے پوچھا کہ آپ خیریت سے ہیں رات کے تین بجرے ہیں آپ یہاں پر کھڑے ہیں اور بالکل سامنے آپ ریسٹورنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی چیز چاہیے تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے بڑے بھاری دل کے ساتھ کچھ رٹکے نے مجھے کہا کہ آپ دعا کر دیا جگہ ہمارے لئے میری وہ جو بیچینی تھی وہ پھر بھی فلفل نہ ہو سکی وہ پوری نہ ہو سکی اور وہ بیچینی مستقل مجھے ہوتی رہی کہ یہ شاید کچھ بات میرے سے کرنا چاہتے ہیں لیکن سفید پوشی کا جو کپڑا اور جو لباس ان کی اوپر ہے اس کی وجہ سے شاید کرنی پا رہے ہیں میں نے پھر پوچھا میں نے کہا یہ بچہ رو رہا ہے ابھی بھی رو رہا ہے آپ اس کو چک کیوں نہیں کروا رہے ہیں مستقلن رو رہا ہے اور مجھے 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 موسیقی 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 تہیہ کر لیجئے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور ایسے لوگوں کی آپ نے مدد کرنی ہے اور مدد بھی اس طرح کرنی ہے کہ ان کو احساس نہ ہو کہ آپ نے ان کی مدد کی ہے جب اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ایک ہاتھ سے ایسے کسی کی مدد کرو کہ دوسرے ہاتھ کو بتا بھی نہیں اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کا مددگار بنائے ایسے لوگوں کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا بنائے اور ہمیں یہ توفیق بخشتا رہے اور ہمیں اتنا دے کہ ہم ایسے لوگوں کو کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہ دے سکیں حقوق العباد بہت ضروری ہیں اور سب سے پہلا سوال بھی مرنے کے بعد حقوق اللہ سے بھی زیادہ موسیقی موسیقی موسیقی